بسم اللہ الرحمن الرحیم نائن ایم کی پسٹل ہے سیمی آٹومیٹک ہے سنگل اور ڈبل ایکشن پسٹل ہے جیسے سیم یو ایس اے کی بریٹا نائنڈی ٹو ایف ایس آتی ہے سیم اسی طرح سپیسفیکیشن کے ساتھ یہ پسٹل آپ کو مل جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے گریپ کیو پر یہ چیکرنگ بہت خوبصورتی سے کی گئی ہے اس کے علاوہ اس کا گریپ آپ چیک کر لیں یہ پولیمر کا گریپ ہے اس کا اور اس پر لوگو دیا گیا ہے بریٹا نائنڈی ٹو ایف ایس اے کا سیم اسی طرح لوگو دیا گیا ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے گریپ پر چیکرنگ کی گئی ہے اس کے علاوہ اس کا جو ٹرگر گارڈ ہے یہاں پر بھی چیکرنگ کی گئی ہے تاکہ شوٹنگ کے دوران یا فائرنگ کے دوران پسٹل آپ کے ہاتھ سے سلپ نہ ہو تو دوستو اس پسٹل کے ساتھ بھی آپ کو دو عدد میکزین مل جائیں گے پندرہ پندرہ راؤنڈ میکزین کے پسٹی والے جو کہ اریجنل فارمولا میں تیار کی گئی ہے یعنی اریجنل امریکن کلر میں یہ میکزین تیار کی گئی ہے اب اس کا چمبر چیک کر لیتے ہیں پسٹل کا تو چمبر چیک کرنے کے بعد پسٹل بے کل خالی ہے سیف ہے تو دوستو سب سے پہلے اس پسٹل کی بیرل کی اوپر بات کر لیتے ہیں دوستو اس میں آپ جو یہ بیرل دیکھ رہے ہیں جو اس میں لگی ہوئی ہے یہ اریجنل بیرل اس میں لگائی گئی ہے یعنی امپورٹڈ بیرل ہے اور اریجنل بریٹا 92F کی بیرل ہے اس میں یہ اندر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ اریجنل بیرل جو ہے یہ آج کل 35000 سے 40000 روپے تک صرف بیرل مارکیٹ میں آپ کو مل جائے گی جو کہ اریجنل USA میڈ بیرل ہے سامنے سے بھی اس کی لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس پسٹل کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اریجنل بیرل کے علاوہ کچھ انٹرنل پارٹس اور فائرنگ پن جو ہے یہ بھی اریجنل لگائے گئے ہیں اور اچھے کاریگر نے تیار کی ہے جس کی وجہ سے اس پسٹل کا اور اریجنل بریٹا کا کمپیریزن مشکل ہے آپ بالکل اس میں فرق نہیں معلوم کر سکتے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیفٹی کا اور ڈیکاکر کا آپشن اس میں دیا گیا ہے یہ سنگل اور ڈبل ایکشن پسٹل ہے اس کے علاوہ یہ ہیمر سٹریک پسٹل ہے اور فل سائز پسٹل فل سائز میں یہ پسٹل آتی ہے تو اس کی بیرل بھی آپ دیکھ لیں اوریجنل بیرل اس میں لگی ہوئے ہیں کچھ انٹرنل پارٹس بھی اس میں اوریجنل لگائے گئے ہیں تو دوستو جیسے یہ ایسے میڈ بریٹا میں آپ کو پکٹینی ریل نہیں ملتا ہے سیم اسی طرح اس میں بھی آپ کو پکٹینی ریل نہیں ملے گا صرف بیکس سیلیشن ملے گی اس کی سلائٹ پر اور اس کا سلائٹ جو ہے سٹینل سٹیل کا بنہ ہوا ہے جبکہ اس کا فریم جو ہے یہ ستر پچھتر گریڈ الیمونیم کا بنہ ہوا ہے جو کہ لائٹ ویڈ الیمونیم ہوتا ہے اور کافی مضبوط ہوتا ہے تو دوستو اس کے ساتھ بھی دوسری پسٹل میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فل لوکل پارٹس میں بنی ہوئی پسٹل ہے ماسٹر کاپی ہے بریٹا نائنڈی ٹو ایفیس کی اور انٹرچینجبل پسٹل ہے جس طرح یہ پہلے میں نے آپ کو دکھائی ہے اس میں میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ یہ انٹرچینجبل پسٹل ہے اس میں آپ اوریجنل پارٹس لگا سکتے ہیں سیم اسی طرح یہ پسٹل بھی آپ کو میں نے دکھانے تھی یہ بھی انٹرچینجبل ہے لیکن اس میں اکتالیس چالیس کی کروم بیرل لگی ہوئی ہے اس میں آپ اوریجنل کے تمام پارٹس لگا سکتے ہیں انٹرچینجبل پسٹل ہے اور اس کا بھی سلائیڈ سٹینلس ٹیل کا ہے اور ستر پچھتر گریٹ کا الیمونیم کا فریم اس میں لگا ہوا ہے اس میں بھی آپ کو پکٹینی ریل نہیں ملتی اور دیکاکنگ اور سیفٹی کا آپشن اس میں مل جاتا ہے آپ کو سنگل ڈبل ایکشن پسٹل ہے اور فل سائز ہیمر سٹرائک پسٹل ہے تو دوستو یہاں پر ان کی قیمت بتانے سے پہلے ان کی ڈیمنشن کی اوپر بات کر لیتے ہیں تو دوستو یہ چار اشاریہ نو انچ بیرل کے ساتھ یہ پسٹل تیار ہوتی ہے اور اس کی اور آل لینک جو ہے یہ آٹ اشاریہ پانچ انچ ہے اور اس کا وزن جو ہے نو سو چالیس گرام ہے ایمٹی میکجین کے ساتھ اور اس کا ہائٹ جو ہے یہ پانچ اشاریہ چار انچ ہے اور اس کا وٹ ایک اشاریہ پانچ انچ تک ہے تو دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں انٹرچینجیبل پسٹل اس میں ایک آپ کو جو ہے یہ ستر ہزار روپے میں مل جائے گی جو اوریجنل بیرل کے ساتھ میں نے آپ کو دکھائی ہے اور یہ دوسری پسٹل جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ کو پینتیس ہزار میں ماسٹر کپی مل جائے گی اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بریٹا ایم نائن اے تھری مارڈل تو دوستو یہ بریٹا ایم نائن اے تھری بھی سیم سپیکس کے ساتھ آتی ہے لیکن اس میں صرف آپ کو پکٹینی ریل مل جائے گی اور یہ کچھ تھوڑی بہت اس کی ڈیزائن میں تھوڑا سا فرق ہے باقی قیمت کے لحاظ سے اگر اے پلس ماسٹر کپی آپ تیار کروانا چاہتے ہیں تو یہ بھی پینتیس ہزار روپے تک آپ کو مختلف کلرز میں مل جائے گی کوئی فرق نہیں ہوتا تو دوستو اس کے علاوہ بھی اس میں آپ کو مختلف کلرز مل جائیں گے اس بریٹا نائنٹی ٹو ایف ایس میں ماسٹر کپی میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ کلر بھی آپ بنوا سکتے ہیں تو قیمتیں سب کی سیم ہیں اے پلس کوالٹی اکتالیس چالیس کی بیرل کے ساتھ پینتیس ہزار روپے اس کی قیمت ہے اور اگر اوریجنل بیرل آپ اس میں لگوانا چاہتے ہیں اوریجنل فائرنگ پن کے ساتھ پھر یہ آپ کو ستر ہزار روپے میں مل جائے گی اس کے علاوہ لوکل مارکیٹ میں آپ کو بیس ہزار سے لے کر اٹھائیس ہزار روپے تک پی پسٹل مل جائے گی لیکن قوالٹی وائز اور فینشنگ وائز اس میں کافی فرق ہوگا تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اندر بھی ایسی ویڈیو دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے زیاد چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ